جمبو اور قسمیل میں ابھی چناؤں کی تیتھیاں گھوشت ہو گئی ہیں اور چناؤں کی تیتھیاں گھوشت ہونے کے بعد جس پرکار سے وہاں پر ابھی ایک کڑ بندن سامنے آیا ہے کانگریس پارٹی اور نیشنل کونفرنس کے بیٹھ میں تو یہ کڑ بندن ستہ کے لالج میں بار بار دیش کی سرکچہ ایکتہ اور اکھنٹہ کے ساتھ کھیلنے والی کانگریس پارٹی میں جمبو قسمیل میں عبداللہ پریوار کی نیشنل کونفرنس کے ساتھ پھر سے گھڑ بندن کر دیا ہے جنہوں نے تین دستقوں تک لگاتار پیچھے دھکلنے کا کام کیا آتنگباد کو، الگاو آت کو، جہاد کو لگاتار پوشید کرنے کا کام کیا اور کانگریس پارٹی نے جو گھڑ بندن کیا ہے اس گھڑ بندن کے بعد ان کے مصدوبے سب کے سامنے جاہر ہو گئے ہیں کہ وہ کس پرکار سے کسمیل کو کس پرکار سے برواد کرنے والے لوگوں کے ساتھ آج اپنا گھڑ بندن کر رہے ہیں تو نیشنل کونفرنس کے گھوشلا پتر کے وعدوں پر کانگریس پارٹی اور راہل گاندی راہل گاندی جیسے ہمارے جو کی یہ دس سوال ہیں کہ ان کو دس سوالوں کے جواب دیس کی جنتہ کو جرور دینے چاہیے کہ کیا کانگریس نیشنل کونفرنس کے جمبو کسمیر سے پھر سے الگ جھنڈے کے وعدے کو سمرتن کرتی ہے کہ جو دیس کے اندر ایک نسان ایک ودھان اور ایک پردھان کی بات ہوتی آئی ہے دیس کی آجادی کے بعد سے جو دھارہ تین سو ستر سماپت ہوئی ہے کیا وہ پناہ وہاں پھر سے دھارہ تین سو ستر لاغو کرنا چاہتے پھر سے جو ہے آسانتی اور آتنگباد کی یوگ میں کسمیر کو دھکیلنا چاہتے ہیں اس نرنے کا کیا وہ سمرتن کرتے ہیں کیا کانگریز کسمیر کے یواؤں کے بدلے پاکستان کے ساتھ بارتہ کر کے پھر سے الگاوات کو بڑھاوا دینے کا سمرتن کرتی ہے یہ پرسن ہے کیا کانگریز پارٹی راہول گاندی پاکستان کے ساتھ پھر سے بیپار شروع کرنے کے نیشنل کونفینس کے نرنے سے پھر سے بارڈر پار سے آتنگباد اور ایکو سسٹم کا پوسن کرنے کا بھی کیا سمرتن کرتے ہیں کیا کانگریز آتنگباد اور پتھر باجی کی گھٹناوں میں جن کے پریوار کے لوگ سامل رہے ہیں ان کو سرکاری نوکریوں میں پھر سے بحال کر کے آتنگباد دستگردی اور بند کوئے دور کو پھر سے وہاں پر لانے کا سمرتن کرتے ہیں اس گھٹ بندن سے کانگریز پارٹی کا ایک اور چہرہ سامنے آیا ہے جو انہوں نے پورے چناؤں کے دوران دیش کے اندر ایک جھوٹ پروسنے کا کام کیا کہ باجیپا کی سرکار آئے گی ڈے کی سرکار آئے گی موڈی جی پھر سے پردان مطری بنیں گے تو دیش کے اندر آرکشن سماپت ہو جائے گا اس پرکار کا ایک پورا بھرمجال انہوں نے پھیلایا لیکن کانگریز پارٹی کا آرکشن گروہ دی چہرہ بھی اس گھٹ بندن ہونے کے بعد سامنے آیا ہے کیا کانگریز دلیتوں گوجر بکر وال اور پہاڑیوں کے آرکشن کو سماپت کر پھر سے ان کے ساتھ انیائے کرنے کے نیشنل کانفرینس کے وعدے کے ساتھ ہے کیا کیا کانگریز چاہتی ہے کہ جو سنکرہ چاری پروت تکتے سلیمان اور ہری پروت کوہے مارن کے نام سے جانے جائیں یہ نیشنل کانفرینس کا وہاں کا اپنا ایجنڈا ہے ان کا گھوسنا پتر ہے کیا کانگریز جمبو کسمیر کی ارث بھیاستہ کو ایک بار پھر سے رشتہ چار کی آگ میں جھوک کر پاکستان سمرتبیت گینے چونے پریواروں کے ہاتھ میں سوپنے کا سمرتن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کانگریز پارٹی نیشنل کانفرینس کے جمبو اور گھاٹی کے پیچ بھید بھاو کی راجنیتی کا بھی سمرتن کرتی ہے کہ آپس میں گڑھ بندن کرنے کے بعد اور ساتھ ہی کانگریز اور راہول گاندی کسمیر کو آٹونومی دینے کی جو نیشنل کانفرینس کی بیواجنکاری سوچ ہے ان نیتیوں کا کیا کانگریز سمرتن کرتی ہے جو چیزیں انہوں نے اپنے گھوسنا پتر میں کہی ہے یا جمبو اور کسمیر کے لوگوں کے بیج میں رکھی ہے تو یہ کچھ سوال ہیں جو میں آپ سب کے مادیم سے دیش کی جنتہ کے سمجھ بھی رکھ رہا ہوں اور کانگریز پارٹی کو اور راہول گاندی کو اس پر اپنا جواب دینا چاہیے کہ آنکر کانگریز کیا سوچتی ہے کہ جس پرکار سے آج آدنی پردھان ملتری مودی جی کے نیتوتم میں وہاں دھارہ دین سو ستر سماپ دھونے کے بعد کسمیر کا آمن چین بڑا ہے سانتی بڑی ہے وہاں کا پریٹن بڑا ہے تیجی سے بکاس آگے بڑا ہے اور الگاو بادی آدنگ بادی جہادی اور دیش کی بکٹن کاری سکتیاں ان پر لگام لگی ہے جو تمام پرکار کے دنگے ہوتے تھے تمام پرکار کے ہمارے سینکوں پر ارد سینک بلوں پر حملے ہوا کرتے تھے وہ حملے منیمم ہو گئے ہیں پتھر باجی کی گھٹنائیں سماپ جیسی ہو گئی ہیں کیا کانگریس پھر سے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں پر اس پرکار کا محول بنانا چاہتی ہے